موسیقی 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 پھر اس کے بعد یہ جو فیک اکاؤنٹس کی اوپر جی آئی ٹی اور اس کی بڑی انکرمنیٹنگ فائنڈنگ جائیں ہیں ایک مخصوص پارٹی کے خلاف ان تمام چیزوں کے بعد اور گورننس کے پہلوں کی اوپر جو کچھ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکت نصار نے جو چیزیں جو بیڑا اٹھایا اس کی اوپر بہت لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جوڈیشل ایکٹیوزم ہے لیکن اس کا مقصد ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ گورننس کے اندر جو لیپس ہیں یا جو گ اگر جوڈیشری کوئی اس میں مدد کر سکتی ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ بڑا بڑ چڑھ کے سامنے آئے اس رول کے حوالے سے اسی چیز کی ایک کڑی ہمیں ملتی ہے ڈائم فنڈ کے حوالے سے دوہزار پچیس تک ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں شدید قلت ہو جائے گی پانی کی بہران ہو جائے گا پانی کا خطرناک حد تک یہ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی اور اس لیے اس کو قابو پانے کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے چیز جسٹس آف پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ڈائم فنڈ کے اندر تمام ناصر پاکستان سے بلکہ دنیا بھر پہ یہاں پر جو فنڈ ہیں وہ اکھٹا کیے گئے اور پرائم منسٹر عمران خان فوری طور پر انہوں نے دی آتے کے ساتھ ہی یا اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر اپنا جو ساتھ ہے یا اپنی پارٹنرشپ ہے اس ڈائم فنڈ میں آگے پوروڈ کی یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی اب ناؤ دیکھ دی چیز جسٹس آف پاکستان جلدی ریٹائرمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے میاں ساکیب نصار کی بطور چیز جسٹس آف پ پاکستان آنے والے چیز جسٹس آف پاکستان جو سینیورٹی کے حساب سے بات ہو رہی ہے آسف سعید خوصہ صاحب کا نام ہے تو اس کی اوپر بات کریں گے کہ ان کی کس طرح سے ان معاملات پر اپروچ رہے گی اور بالخصوص اس ڈائم فنڈ کی اوپر جہاں پر اچھے خاصے بڑے امپریسیو اماؤنٹس آڈی جمع ہو چکے ہیں اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا that's an important question اور ناظرین ڈپلومیسی اور ایکانومی ہم نے foreign policy کے اعتب اعتبار سے دیکھا کہ کافی چیزیں جو سٹیگنٹ تھیں سال 2018 کے آخر میں بالخصوص اس حکومت کے آنے کے بعد سے چیزیں کافی آگے بڑھنا شروع ہوئیں ڈپلومیسی کے اعتبار سے کافی کچھ ہونا شروع ہوا ریجنل خطے کے تمام ممالک کو انگیج کیا گیا خطے سے باہر ممالک کو انگیج کیا گیا افغانستان میں اب لگتا ہے کہ اب کوئی امن کی بات یا امن کا جو ایک میسیج ہے وہ عام ہونے جا رہا ہے شاید تقریباً دو ڈیکیٹ سے جاری یہ جو جنگ ہے اس کا کوئی conclusive end up نظر آنے لگا ہے نظر تو ایسی ہی آ رہا ہے کہ ہوگا اور غائرہ اس end میں اگر یہ ہوتا ہے logical end اس کا تو پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا حتیٰ کہ پریزیڈنڈ ڈانل ٹرم بھی اس حوالے سے پرائیم منسٹر دمران خان کو خط لکھ چکے ہیں بڑا کچھ ہوا کرتار پور کوریڈور بہت بڑی اچیزمنٹ رہی تمام خطوں کے اور تمام جو دوست ممالک ان کے دورے کیے گئے ان تمام ممالک میں جا کے پاکستان کی طرف سے جو گزارشات تھیں وہ آگے رکھی گئیں آئی ایم ایف کیو پر ہم نے بڑا دیکھا کہ چیزیں آگے بڑھیں آئی ایم ایف کیو پر کبھی جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے اب اس وقت as we speak تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہاں پر شرائط تھوڑی لینینٹ ہوتی ہیں تو یقیناً آئی ایم ایف کا رخ کیا جائے گا آگے کیا بنتا ہے let's wait and watch for that اور اب ڈپلومیسی اور ایکانومی کو ناظرین ساتھ جوڑا جا رہا ہے کیونکہ ایکانومک ہمارے جو معاشی مسائل ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے اس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے ان تمام مسائل کا حل کیا جائے بلکہ پچھلے دنوں ہوئی جو ایمبیسیڈرز کانفنس تھی ان میں یہ ویجن بڑا واضح طور پر آگے بڑھایا گیا اس حوالے سے کاؤنسل بھی ترتیب دیا گیا اور یہ جو ایکانومک ڈپلومیسی کی نئی ترمنالوجی سننے میں آ رہی ہے کیا یہ ہمارے ملک کے بڑے درینہ مسائل خاص طور پر معاشی مسائل حل کرنے میں ان تمام معاشی فگرز کو ٹھیک کرنے میں کوئی خاتر خواہ ثابت ہوں گی یا نہیں ان کی اوپر آج بات کریں گے 2019 کی اوپر ناظرین ہمارا پہلا پروگرام یہ ہماری پہلی نشست آپ کے سامنے ہے اور without further ado اس میں ہم اپنا تجزیہ تفسرہ بڑا pertinent decorated guest panel ہمارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں to begin with ناظرین پرسیسر ڈاکٹر رفت حسین صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہے ماہر بن الاقوامی امور اکیڈیمیشین ہے اور تمام معاملات پہ ہمیں پتا ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ پرسیسر صاحب ہمیشہ تشریف فرما رہے ہیں تمام دیرینہ معاملات پہ بہت شکریہ ڈاکٹر رفت حسین آپ کی تشریف آوری کا we'll obviously look forward to listen from you on these matters نسیم صدیقی صاحب تشریف فرما ہے سینئر صحافی بیورو چیف اکتر ٹی وی شکریہ نسیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ کو پتا ہے سیاسی میدان میں بہت حلسل ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ تبصرہ تھوڑا ہمیں clarity مدید دے گا welcome to the show justice شاہ خابر صاحب تشریف فرما ہے former special prosecutor naib اور accountability کی جب ہم بات کرتے ہیں upcoming chief justice of Pakistan کی بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب آپ کی رائے آپ کی آرہ ہمارے لئے بڑی اہمیت کی حامل welcome to the program اور all the way from lahore studios ناظرین ڈاکٹر کیس اسلام نے ہمارا ساتھ دیا ہے senior economist ہیں آپ اور اس حوالے سے پڑھاتے ہیں اور یقیناً آپ کی جو economic رائے ہے ہمیشہ بے باق ہوتی ہے بلنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کیس welcome to the show باقاعدہ آپ کی طرف آئیں گے ان امور پہ باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر رفت آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو economic diplomacy کی term آئی ہے یہ بڑی interesting ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی effective بھی ہوگی کیونکہ diplomats کا یا ہمارے سفیروں کا تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے جب ہم economic diplomacy کہتے ہیں اور overall بھی جائزہ کیجئے گا 2018 میں ہماری foreign policy میں کوئی تبدیلیاں آپ نے ردو بدل دیکھیں جی دیکھیں میرے خال میں بڑا ضروری ہے کہ حکومت نے اس چیز کو کہ economics کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس کے حوالے سے economic diplomacy کو از ان انسٹرومنٹ آف foreign policy استعمال کرنا پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے یعنی جو قدشتہ سال ہے اس کے دسمبر کے اندر ایک بہت بڑی انہوں نے ایک نامل diplomacy کے لئے سے کانفرنس بھی کی اور خاص طور پر جو foreign debt investment ہے وہ پاکستان لانے کے لئے پاکستان کے سفرا کو ان کو بلایا گیا ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ان کے ساتھ مشرع کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ کی فوکس سے پاکستان کا وہ economic diplomacy کے لئے ہونا چاہیے اور اس کی بنیادی وجہ میں اس مجھتا ہوں کہ ہم دیتور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک ناملس کی ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی ایک مرکزی حصیت پہلے بھی تھی لیکن اب پہلے سے کہیں زیادہ اس کا ادراک ہونے لگا ہے تو وہ وہ ممالک جن کی معیشت جن کی جن کی معاشیات جو بیٹر ہو رہی ہے اس کے والے سے ان کا قدو ان کا انفیونس بھی انٹرنیسٹر رہی 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 ہے کہ اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو مدید رکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور شام حمود قریشی صاحب نے فارمانیسٹر کے عوضے کی باغ روز سنبھالی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایکٹویزم نظر آ رہا ہے آپ نے ان کے کافی دوروں کا ذکر کیا کہ سینٹیشیا کے اوپر بھی گئے اور شرکل ڈپلومیسی کے حوالے سے تو یہ اس نے کانسنلی آدمو جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائے جائے کہ کریکٹیوٹی اور جو اکرامی کے انیسمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو نئے مواقع ہیں وہ ہمیں جہاں جہاں کے بھی نظر ہیں پاکستان اس کو ٹیپ کر سکے میرے خیال میں جو پاکستان ایکسرنل فرنٹ کے اوپر جو ایک ایمسیس تھا کہ ہم سیکیورٹی کو پرسو کریں گے لیکن اب سیکیورٹی کی جو اکنامک جو ہیمن سیکیورٹی کی ڈیمنشن ہے اس کو بھی اس حکومت نے ہائیلیٹ کیا اور اس کو اکسپٹ کیا ہے اور میرے خیال میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے بگ گزرتا جائے گا تو اکنامک ڈپلومیسی کا رول نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ اس کی حوالے سے ہمیں جو اس کا حوائد جو وہ بھی میں نظر آئے گے آپ کا اس میں یہ بیو ہے کہ بیسک کونسپٹ میں اس میں تبدیلی آئی ہے کہ اب سیکیورٹی جو اس کا پیرڈائم ہے اس پر ہم لوگ تھوڑا ان میں مزید ہم لوگ ڈائمنشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور میں ایک چھوٹی بات کضافہ کرنا ہوں کہ دیکھیں جو دہشگردی کے خلاف ہے وہ ہماری جنگ جاری ہے اس جنگ کے خاتمے کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو پوسٹ جس کا کہتے ہیں کہ پوسٹ ٹیرزم کے حوالے سے ہم کس قسم کی فارم پالیسی کو اپنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اکرامک ڈپلومیسی کا رول بڑا کرٹیکل ہوگا اور اس کی جلک ہمیں ابھی سے حکومت نہیں جتنے بھی اقدامات ہی ہیں وہ منظر آ رہے ہیں اور اس میں جو ایک اور آنگل آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے آسپیکٹ پہ تو یقینا آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر کیس بلکل اسی بات کو کنیکٹ کرنے کیونکہ ڈپلومیسی اور ایکنیمی کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر کیس ایکنومکس کیوں پر دیکھیں تو یہ اس طرح سہرسک ہے ہماری ملشت کا مسئلہ دوہزار اٹھارہ کو آپ نے کیسا دیکھا 2019 میں اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے that is a bigger question to you sir دیکھیں جی بیسکس تو بلکل یہ صحیح ہے کہ جنریٹر آف ویل فیر جو ہے وہ ایکنومکس ہوتی ہے اور 2000 کے باد گلوبلیزیشن ہوئی اور ہم اس گلوبلیزیشن میں تھوڑے سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ایڈون نو آئی پیچھلی جو دو حکومت تھی انہوں نے انٹرنیشنل لینکیجز کو کم اور فارم پولیسی کو کم امپورٹنس دی اور تیت ایک گروت کو امپورٹنس دی مگر وہ لینکیجز کیونکہ نہیں تھے تو یہ کرائیسز آیا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے گلوبلیزیشن کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے اب سوال دو ہیں آپ نے 2018 کی بات کی 2018 میں ہم نے دوست ملکوں سے کچھ مائد کی کچھ پیسے لیے کچھ اور ملکوں سے بھی دوستی کی اور یہ جو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ایران اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم اپنے تلقات بہتر کریں جو ہم نے کرنا شروع کی ہیں ہمیں اپنی جو ڈیپلومیٹک فورس ہے جس کو بہت دیر سے پیسے دے رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے ان کو ری جو کر نا ہے کیونکہ بیسکس جو آپ نے بھی کئی اکنومکس ہے لوگوں کی ویلفیر ہے لوگوں کی آمدنیا ہیں لوگوں کی جاب ہیں سو 2019 میں پہلے ہمیں ایک انڈسٹریل پالیسی دینی پڑے گی کہ کونسی کونسی ویلو لوگوں کو جاب ملیں اور وہ اس دنیا کے ساتھ بن جائیں بات بڑی سمپل ہے کہ جو گورمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اینجن ہے ملک کے چلانے کا وہ اکانومی ہے پالیٹکس اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے ابھی تک یہ تھا کہ پالیٹکس پالیٹکس پیچھے اور پیچھے کھڑی تھی اب شاید اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ عام جو یوت ہے کیونکہ وہ ووٹر ہیں اس گورمنٹ کے ان کی ان کی انگر 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 فرمائے سر کہ آئی ایم ایف کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ تمام دورے کیے گئے تھے کہ آئی ایم ایس کے پاس ہمیں نہ جانا پڑے کیونکہ اس مرتبہ جو ان کی کنڈیشنالیٹیز آ رہی تھی وہ بڑی سخت تھی ایک وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا بلکل 2018 کے آغاز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے اگینسٹ اور انہوں نے کہا تھا کہ اب مزید پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے بہشت گردی کے خلاف پاکستان نے وہی ان کا وہی ریٹریک ناکافی کام کیا ہے یہ بتائیے گا کیا ہماری ڈپلومیسی سے چیلنج ہلس ہو سکتا ہے کہ ہمارے USA کے ساتھ بہتر تعلقات ہو تاکہ ہمیں IMF سے شرائط میں کچھ لینینسی مل جائے دیکھیں یہ بات تو شاید ہماری حکومت کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی اور امریکہ کو بھی سمجھ آگئے کہ یہ دونوں ملک پرانے پارٹنر ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں چل سکتے دونوں بڑے سٹریٹیجکل امپورٹنٹ ہیں افغانستان اور دائشت گردی کے ایشو میں دوسری بات یہ ایمی 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 تو امریکہ کے پاس کچھ ووٹس ہیں جو دوسری دنیا سے زیادہ ہیں مگر اب چائنہ کے پاس امریکہ کے پاس اگر اٹھانہ ووٹ ہیں تو چائنہ کے پاس سولہ ووٹ ہیں اور چائنہ نے ہمارے حق میں ووٹ دیا مگر میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت سمپل حال ہے آئی ایم 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 کے پاس نہ جانے کا اور وہ ہیں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں اور ہمیں پیسے اپنی دو سے پانچ روپے ان کو آفر کر دیں تو آپ کے پاس دس پندرہ بلین ڈالر صرف آفشل سے آفشل پہ آ جائیں گے پاکستانیوں سے ہم ذرا ان کا خیال رکھ لیں تو ہمیں ایم 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 پیپل ٹو پیپل کانٹیکس کہتے ہیں سو ہمیں فوکس اپنی یوت اس کی ٹریننگ اور ان پاکستانیوں پر کرنی چاہیے جو ملک میں پیسہ بیج رہے ہیں مگر ہنڈی سے بیج رہے ہیں ہم ان کے لیے سخت کر رہے ہیں چیزیں ہمیں ان کو مراتن دینی پڑیں گی ٹھیک ہے ویل پوائنٹڈ اسی طور پر جتنی اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں آئیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اب اپوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئنسیڈنٹلی اور نوٹ وہ ایک اکاونٹو بیلٹی کا ہے کہتے ساپ کی عمل کا سامنا کر رہے ہیں یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ تاغ آف وار کہاں جا کر رکے گا آپ کو پتہ ہے پی اے سی کی چیرمنشپ تو اب یہ سارے جو معاملات جو ایک ورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے جو کہ عمران خان جو پرائمیسٹر پاکستان کے انہوں نے جب یہ اکاونٹو بیلٹی اور انہوں نے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی تھی اسی بیس پہ انہوں نے اپنا پورا الیکشن لڑا تھا بیرونی دنیا میں بھی یہی میسیج گیا کہ ایک تیسری پارٹی آئی ہے جو کہ کرپشن کے خلاف اور پہلی جو دو گورنمنٹ ابھی آئی ہیں مشرف دور کے بات جمہوری گورنمنٹ انہوں نے اپنا وقت تو ضرور پورا کیا لیکن ان کی پرورٹیز ڈیفرنٹ تھی جب دو آزار آٹھ میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت ایک پاکستان کے اوپر ٹیرزم کا بھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا ان کو اس میں سے نکلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی پرورٹیز ڈیفرنٹ تھی آپ نے دیکھا کہ اس زمانے سے جو کرپشن شروع ہوئی ہے اور بڑے بہت بڑے پیوانے پر کرپشن ہوئی جو کہ اب سامنے آ رہی ہے تو جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ پرورٹیز ڈیفرنٹ تھی اور ہمارے جو دو آزار تیرہ میں مسلمی قنون نواز شیف کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو آزار چودہ میں جو ہے وہ پنامہ کیس آ گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنے میں سارا ٹائم گزرا ہے اب جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس کا بیرون ملک یہی امپریشن جا رہا ہے کہ یہ کرپ نہیں آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سو دن میں کیا کیا ہے یا سو سو دن ہوگے اس گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے میں تو یہ کہوں گا سب سے بڑی پرفارمنس یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فائننشل سکینڈل اس گورنمنٹ کے اوپر نہیں آیا پرائی میرسٹر عمران خان دیلی بیسز پہ پندرہ سے سولہ گھنٹے کام کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں چھٹی نہیں کر رہے ہیں ان کا فوکس ہے کہ پاکستان کی جو ایکونمی ہے اس کو بیتر کیا جائے آئی ایم ایف کی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا تو پڑے گا کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے اگر آئی ایم ایف سے آپ نے لون نہیں لیا ہوا تو آپ کو ورلڈ بینک بھی لون نہیں دیتا اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک بھی لون نہیں دیتا لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی ٹرن آؤٹ کے لیے کتنا بڑا آپ کرزہ لے رہے ہیں جب بڑا کرزہ ہوگا تو اس میں آپ کا انٹرسٹ ہوارا اور ان کی شرائط جو ہے وہ زیادہ کڑی ہوں گی لیکن اگر آپ تھوڑا ان سے کرزہ لے رہے ہیں تو اس میں شرائط اتنی زیادہ نہیں ہوگی ہماری جو دونوں اس وقت پولٹیکل پارٹیز ہیں جو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ تین تھی ایم کیم تھی پیپلز پارٹی تھی نون لیٹ تھی جن کے اردگرد حکمانی گھومتی تھی وہ سب اس وقت جو ہے نا وہ اپنے اپنے کیسز اور جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ایک قسم کا اس وقت بیک فوٹ پہ ہیں اور عمران خان کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ خارجہ پولیسی چل رہی انہوں نے آتے ساتھ بھی وزیر خارجہ رکھتا ہے شاہ محمود قریشی کو جبکہ پسلی گورنمنٹ تو تقریباً اپنے حکومت آنے کے بعد دو تین سال تک ان کے پاس وزیر خارجہ بھی نہیں تھا جب تک یہ چیزیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا یعنی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ ہمارے فوراں ریزرپس کس طرح بڑھ سکتے ہیں جس پرائیم نیسٹر کا فوکس ہی ہوگا ویجن اس قسم کا ہوگا تو ڈیفنیٹلی ملک ترقی کی طرف جائے گا منی لونڈنگ اور جو ٹیرزم ہے ٹیرزم کو کافیت تک پاکستان افواج نے کنٹرول کیا ہے جبکہ اب جو فینینشل میٹرز ہیں اس میں ایک میسیج باہر جا رہا ہے کہ اب پاکستان سے منی لونڈنگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہو رہی اور ابھی جو یہ اوورسیز کے پیسے بھیجنے کی بات کر رہے تھے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اس میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس میں دو چیزیں ہیں یہ جو ٹیرزم سے ہنڈی کے ذریعے وہ میں اس کے لئے لگ داتوں کیونکہ میں خود اٹھا رہا تھا لنڈن میں رہا ہوں سب سے بڑا بات تو ہوتا ہے کہ جب آپ ہنڈی والے کو پیسے دیتے ہیں within five minutes اس کے گھر والوں کو پیسے مل جاتے ہیں اچھا جب آپ بینک کے تھو جاتے ہیں ابھی میرا ایک دوست ہے بہت اچھا اس میں دو لاک پاؤنڈ لنڈن سے جنون ٹرانسفر کیے بینک کے تھو دو مہینے ہو گئے اس نے ابھی تک پیسے گیا ریسیب نہیں ہوئے اچھا اس کے لئے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستانی یا دوسرے لوگ وہاں پہ بھی تو ٹیکس بچاتے ہیں ایک بندہ بینیفٹ کے اوپر ہے اور وہ ٹیکس ہی چلا رہا ہے اب وہ وہاں ٹیکس تو پہنی کر رہا اگر وہ وہاں بینک میں جا کے پیسے دے گا تو اسے اچھا آرامسی میں اپنا ٹیکس بھی جمع کر رہا پڑے گا تو وہ خاموشی سے انڈی والوں کو پیسے دیتے ہیں اور یہاں خاموشی سے مل جاتے ہیں یہ جو ہمارے آپ کیا رہے ہیں کہ ٹیکس کا جو ادارہ ہے اس پہ اوائیڈنس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک تو اوائیڈنس ہے دوسری ہمارے بینکس فیسلٹیٹ نہیں کرتے اگر وہ فیسلٹیز دیں ایسے ون وینڈو آپریشن ہو اور کوئی کوئی وہاں بندہ جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے صفت ہونا چاہیے جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اوائیڈنس سے آپ امید نہ رکھیں کہ وہاں پیسے تو وہ بھیج رہے ہیں آپ کو اپنا سسٹم بہتر کرنا پڑا ہے One liner نسیم صاحب before I move to justice کہ یہ جو opposition کی طرف سے میں ان کا ایک view point رکھتی ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ تین بڑی opposition جمعاتے ہیں جن میں اتدار گھومتا رہا ہے They're all in all terms now They're all in all terms but also they're all facing accountability انتصار آپ کا سامنا کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ by design ہے in your neutral analysis آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تو accountability سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر نیپ کے چیئر میں لائے تھے تو پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ اور نون لیگ ملجول کے لائے تھے پھر یہ جو cases بنے ہوئے ہیں یہ بہت پہلے کے بنے ہوئے دوہزار تیرہ سے چل رہے ہیں دوہزار چودہ میں بنے ہیں دوہزار چودہ میں جیسے دوہزار چودہ کے زمانے میں بنے ہیں تو پی ٹی آئی کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پرانے cases سارے چلے آرہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کی قدر کرنی چاہیے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے سپریم ادارہ ہے اس کے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ہے نیب کا ادارہ ہے ہم ان پر کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اگر نیب کا ایک جج جو ہے وہ فلیکشپ میں آپ کو بیل آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر دوسرا کیس جو ہے العزیزیہ جیسے کہ آج اس میں نواز شریف کی طرز پیٹیشن دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بھئی ہمیں اس میں ریلیف دیا جائے نیب جج میں پھنکیا تھا تو آپ دیکھیں کہ جب ایک میں تو انہوں نے آپ کو ریلیف دے دی ہے تو وہاں وہ صحیح ہے دوسرے میں اگر سزا دی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح کیسے لئے تو ہمیں اپنے کورٹس کو ماننا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے یہ ادارے ہیں ہمارے ملکے اور دنیا ان کو مانتی ہے ہمیں بھی ماننا چاہیے جسٹس صاحب یہ آپ کیا کہیں گے واقعی یہ بات تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے احتساب کنوینینس کا جو مجھے سوٹ کرے گا وہ ٹھیک ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرے گا جس کی سوٹابلٹی کم ہے وہ غلط ہے اور الازیزیہ کا جیسے فرمایا نسیم صاحب نے that is very true and pertinent اسلامباد ہائی کورٹ سے پہلے بھی ریلیس مل چکا ہے شریف آملی کو دیکھیں بات ہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹرم میں اس میں بہت ساری خامیہ موجود ہیں لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو ہماری جو عدلیہ کی کمپوزیشن ہے سپریم کورٹ سے دیکھ کر نیچے ڈسٹرک جوڈیشلی تک وہ خاصی حد تک انڈیپنڈنٹ ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی سپریم کورٹ پاکستان نے ہائی کورٹ کے ججز کو یا کوئی ایسی ان کو انٹوینس کرنے کی کوشش کی ہو اور سیم ہماری جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی انڈیپنڈنس پہ یقین رکھتی ہے اور جو ڈسٹرک جوڈیشلیز ہیں وہ اپنے اپنے طور پر خودمختار طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے ابھی نسیم صاحب نے فرمایا کہ اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ کے انہی جج صاحب نے ٹریک شپ میں ان کو بری کیا اور دوسرے کیس میں ان کو جو ہے انہوں نے مناسب سمجھا جو اس میں ایوڈنس تھی تو اس میں ان کو سزا دے دی تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کافی حد تک انڈیپنڈنٹ ہے لیکن ابھی اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہونے والی ہیں جیسا کہ آج میں سپریم کورٹ آفاکستان بینچ ون میں بیٹھا تھا تو اس میں چیف جسٹس آفاکستان نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کچھ ایسے ابزرویشنز دیں جو کہ بڑی جنمن تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشن ایکٹویزم کا اتنا شوق نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ ایگزیکٹیو یا مکننہ کے جو ڈومین ہے اس میں کبھی بھی نہیں جانا چاہتے اور ہم جو ہے صرف قانون کی تشریح کر سکتے ہیں ہم قانون نہیں بنا سکتے لیکن انہوں نے ایک چیز یہ ضرور کہی کہ ہمارے جو پیش نظر جو مشکلات ہیں وہ ہمارے وہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں کیونکہ کوٹس آف لاؤ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے اس کو پالو کرنا ہے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی اور ایک نشاندہ ہی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جو Law and Justice Commission آف پاکستان ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ موجودہ قانون ہیں اس میں بہتری لانے کی سفارشات کریں اور نئے بہتر قانون بنانے کی سفارشات کریں اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے ہماری ریکمینڈیشنز موجودہ قانونین میں تبدیلیوں کے بارے میں اور کچھ نئے قانونین کے بارے میں ہم نے بڑی ایک ہیکٹک ایکسرسائز کی اور ہم نے اس کو وزارت قانون کے حوالے کیا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک پارلیمان نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیسیکلی جو کانسٹیٹوشن ہے اکاونٹیبیلٹی لاؤ کا بھی تو بات یہ ہے کہ لاؤ کوئی بھی برا نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں لاؤ کے اندر ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہونی بہت ضروری ہیں جو کہ نئی جدتیں پیدا ہو رہی ہیں آپ کے قانونین میں آپ کی انویسٹیگیشنز میں اور بہت ساری چیزوں میں تو اس کو ٹرانسفارم تو کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ لیکن قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک پارلیمنٹ نے اپنے وہ جو قانون سازی کا اختیار اس کو پوپرلی ایکسرسائز نہیں کیا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پریبلیش موشنز جو ہے وہ پیش ہو رہی ہوتی ہیں کہ فلان رکن پارلیمنٹ کا جو ہے وہ استقاق میں جروع ہوا اس کو پریبلیش کمیٹی میں بیجا جائے یہ چیزوں میرا خیال ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹیریانز کو ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا اور وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو نشان دہی کی ہے کم از کم وہ ان سفارشات کو ہی دیکھ لیں جو کہ Law and Justice کمیشن آف پاکستان نے دی ہیں ان کو اپنی سیلیکٹ کمیٹیز میں پیش کریں اور ان کے اوپر کمیٹیز بنا کر ان کے اوپر قانون سازی کریں آپ کو ایک بلی بنای چیز بل رہی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے Justice صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک لیگیسی ہوگی جو کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان چھوڑ کے جائیں گے upon his retirement we like to know more from you and learn more from you regarding the upcoming چیز جسٹس آف پاکستان لیکن Dr. Kais کی طرف اس پوائنٹ پر مجھے لگتا ہے بڑھنا ضروری ہے کیونکہ Dr. Kais accountability کی بڑی بات ہوئی accountability کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے قومی خزانے کو اس سے replenish کریں گے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ practically بتائیے گا Dr. Kais is this a doable option to augment our economy ہماری معیشت کو اس سے کوئی propeller مل سکتا ہے لوٹے بے پیسے واپس لانے سے دیکھیں ایک بات جسٹس آف نے ہی بتا دی کہ it will take time investigations ہیں reports ہیں دونوں سائٹ کے lawyers ہیں and touch quotes دوسری بات میں ایک past میں بتا دوں کہ general مشرف نے بھی یہ باہر کا پیسہ لانے کی کوشش کی تھی تو international judges نے sorry lawyers نے آدھا پیسہ مانگا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ چھوڑ دیا تھا practice کہ یہ جائے but possible ہے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ پڑے گا دیکھ نہ پڑے گا صرف politicians نہیں جنہوں نے money London کی ہے business men نے بھی کی ہے پناہ میں صرف politicians کا نام نہیں ہے اور بہت سالے لوگوں کا ہے تو ہمیں باری باری لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس سارے پروسس سے گزارنا پڑے جو جو جن کے ہاتھ سارے جن کو مارک کرنا تھے جن کے ہاتھ کوئی آٹھ سو سے زیادہ لوگ تھے جو بزنس کمیلٹی کے ججز بھی تھے اور لوگ بھی تھے بیرو کریٹس بھی تھے پنامہ میں تو ایک پوری لسٹ ہے سو آئی ٹھنگ جو دیموکریٹک سسٹم میں وہ سلو ان سیڈی ہی چاہے جاتا ہے سو آئی ٹھنگ کہ یہ پوسیبل ہے بھٹ اس کی ڈیریکشن بھی زیادہ تیز کرنی پڑے گی اور اس کو وائیڈن کرنا پڑے گا سکوپ سے کیونکہ بہت سارے پیسہ بہت سارے لوگوں نے پولیٹیشن اس کے علاوہ بھی اس ملک کے باہر بھی لے کے گئے اور آئی اپریشیٹ یہ جو زمینوں پہ قبضہ اور جائیدادوں پہ قبضہ اس پہ بھی جو کام ہو رہا ہے بہت ساری لوگوں سے لیے ہیں چیزیں تو پوسیبل تو ہے ریٹ آف ڈی سٹیٹ لانا بہت ضروری ہے صرف باتیں کر سکتی ہے وہ ٹیم بہت ضروری ہے اگزیکٹیو کی بھی اور جو جیسی کی بھی جو اب تک تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے آگے تو لیٹس سی بڈ آئی تنک کہ کوئی بہت زیادہ دشواری نہیں آنی چاہیے اور وہ مگر دوسری بات بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا اس وقت بجٹ ہے اس وقت اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں آئی ایم میں بھی شاید یہ بات کہ رہی ہے میں بھی یہ کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص بھی مفت بجلی مفت پیٹرول مفت گھر نہ استعمال کرے سب بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی گاڑی وں پہ ہمارے ٹیکس سے مفت پیٹرول اور مفت بیگلی پہ جا رہے ہیں تو چیزیں کوئیسٹن مارک ہو جاتی ہیں اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی بلکہ دکٹر کیس بڑھنا ہے بریک سے واپس آئیں کہ یہ تو کوئی انسینٹیو دیا جائے اس سورویس کے لیے جو انہوں نے قومی طور پر کی ہے بڑے کے بعد ان معاملات پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نمبر ون دیت بات کرتے ہیں پاکستان کے بات کرتے ہیں دس جی بی انترنت صرف دو سو رو پر نے سو ابھی سو ابھی سٹار 220 ہاتھ دیال کریں اور فارس فورجی انترنت کے مزیور ایک نیا مات ایک نیا فار لام فورجی دوسر ایا دوسر دوسر انترنت دوسر دوسر بانی دوسر ہر دوسر دوسر ی نی دوسر موسیقی 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 کرنی چاہیئے تھی تاکہ وہ یہ تاثر یہ نہ جائے کہ ہم جو ایلیٹی کے یا جو بہت سارے ایسے کردار ہیں یا جو ارگنیزیشنز ہیں جو کہ اس کے بینیفیشیز ہیں ان کو واقع نہ مل سکے ان کو لوپول یا وہ نہیں یا یہ نہ لگے کہ آپ کی کنائیویں کی آپ نے جو بات کی ہے کہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ عمران خان جو ہمارے بات کرتے ہیں کہ نیپوٹیزم اس ملک میں بہت زیادہ رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہوا کہ جو بھی بینکنگ چیست ہیں وہ اپنے مرضی کے لگائیں پولٹیکل اپوائنمنٹس ہوتی ہیں پھر جب پولٹیکل اپوائنمنٹس ہوتی ہیں تو وہ لیڈر کو جواب دے ہوتے ہیں یعنی جیسے سندھ بینک کے ابھی نام آرہا تھا پریزیڈنٹ کا وہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ دیریکٹ ان کو رپورٹ کیا کرتے تھے تو دیفنیٹلی یہ بہت بڑا فیٹی ایف کا جو مین اشیو وہ منی لانڈنگ نسیم صاحب آل دس وائل سنٹرل بینک کیا آپ کا کر رہا تھا سنٹرل بینک کو بھی نظر رکھنے چاہیے لیکن وہاں پہ بھی تو آپ دیکھو نا پولٹیکل اپوائنمنٹس ہیں سی 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 پی کا چیئرمین ہو گیا سٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ ہو گئے یہ سب تو اب اپنے پسندیدہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور وہ صرف آپ کو جواب دیتے ہیں اور ساری یہ میری بگر سے ہوتا ہے ایف ایف کا جو مین ایشیو ہے نا انہوں نے ہمیشہ منی لانڈنگ کو کنڈم کیا کیونکہ منی لانڈنگ is the root to the bad things جہاں ٹیرزم کو بھی اگر فنڈنگ جاتی ہے تو منی لانڈنگ کے ذریعے جاتی ہے اور ابھی یہی میسیج پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے اوورال انٹرنیشنلی کہ منی لانڈنگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جتنے یہ کیسز کھولے ہوئے یہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں جب ان کے فیصلے آنا شروع ہوں گے اس طرح کی چیزوں کے تو ڈیفنیٹلی ہمارا ایمیج ایک اچھا بیرون ملک جائے گا اور ابھی سے جانا شروع ہو گیا ہے کانفیڈنس بیرون موالک دیویلپ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ انویسمنٹ شروع ہو گی پچھلے دنوں اب دیکھیں ایکسن موبیل جو ہے وہ یہاں پہ آگئی ہے یہ کہتے تو ہے کہ یہ بہت عرصے سے معاملہ چل رہا تھا لیکن کیوں فوراں ہی نئی گورنمنٹ آئی ہے اور نئی گورنمنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ ریلائے کر کے فوری طور پہ آگئے ہیں اچھا رسیم صاحب بیور آئی موف ٹو جسٹس صاحب کیا پارلیمان اپنا وہ مضبط کردار ادا کر پائے گا بڑا سوال دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ابھی تصمیم کر رہا ہے میں پرسنل ہی آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں جو اپنا پارلیمنٹ کی قویچ کیلئے میں جاتا ہوں میں جا کے لابی میں بیٹھتا ہوں وہاں سے جو میں نیچے کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ کسی بچوں کے سکول سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں جو ان کا کام ہے لوگ میکنگ جیسے کہ ابھی خواب صاحب نے کہا لوگ میکنگ ان کا کام ہے لیکن وہ آکے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ نیب نے یہ کر دیا فلا کو آپ نے پروڈکشن آرڈر نہیں دیا اگر کسی چیز کی کوپیاں باٹی جاتے ہیں اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے آپ پارلیمنٹ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے آپ دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی رسپیکٹ کر لیں پارلیمنٹ سپریم ادار ہے اور اس کے اندر کا محول دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی لوگ میکنگ کا کام نہیں ہے یہ تمام لوگوں کا قصور ہے سارے پارلیمنٹریان پریجوری بنچز کا بھی قصور ہے اور اپوزیشن بنچز کا بھی جی بلکل دونوں کا قصور ہے کیونکہ جب تک یہ مل بیٹھ کے لیکن اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس دور اپوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور اپوزیشن اپنے مسائل حل کروانے کے لیے پارلیمنٹ کا نظام چلے نہیں دے سٹرونگ سے مراد یہ ہے کہ وہ قورم پورا نہیں ہونے دیتے وہ الائنس کر جاتے وہ ووک آٹ کر جاتے وہ اس وقت اپنی ذاتی مسائل ہے ان کے اوپر بات کریں ادھر وہ بینیفٹس لینا چاہ رہے ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے حلکوں کے لوگوں نے ان کو جو ہے ایلیکٹ کر کے دے جائے وہ ان کے مسائل اور دیکھیں ہیلتھ کے مسائل ہمارے ملک میں کتنے برے ہیں جیسے ابھی یوڈیشل ایکٹیوزم کی بات ہو رہی تھی میں نے جیجز کو پورا پورا دن بیٹھے کام کرتے دیکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مثال میں نے دیکھا ہے کہ ان کو نزلہ اورے ٹیشو پر انہوں نے پکڑے ہوئے اور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں جو ایف صاحب کوٹے میں پورا ایک سال سے مرکہ کور کر رہا ہو یہ سب اپنا کام کر رہے تھا اندسار کی اس کے بعد اس کا فالو اپ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ان کے صورت میں ہم کیسے دیکھیں گے لیکن میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لیگیسی نہیں کہوں گا لیگیسی ہوتی ہے کہ ایک بندے کی اپنی پرشتر اچیومنٹ ہے اور وہ اپنے آنے والوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک رستہ بنا دیتا ہے اور وہ اس کو کیسے فالو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو بنیادی طور پر اپنی اوریجنل جیوریسٹکشن میں کچھ ایسی پاورز دی ہیں اور کچھ ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جن کو پرفارم کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے جو جو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے جس کو سوہ موٹو جیوریسٹکشن بھی کہتے ہیں اس کو ایکسسائز تب کیا جاتا ہے اس کے پری ریکوزیٹ سے یہ ہیں کہ جب لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے عوام الناس سے ہو مفادے عامہ سے ہو اپنا رول پلے کرے اور اس میں سٹیپ ان کرے ان کا رول کیوں شروع ہوتا ہے ان کا رول تب شروع ہوتا ہے کہ جب انتظامیاں یا حکومت یا جو سٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے شہریوں کے حوالے سے جب اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آئین نے ایک رول پر سپریم کورٹ کو دیا ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگیسی اگر آپ کہلیں یا یہ ایک ٹرینڈ کہہ لیں اس کے دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ایگزیکیٹیو اپنی ذمہ داریاں لوگوں کی حد تک کس حد تک پوری کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر وہ زیادہ ذمہ داریاں نبھانے میں کامیاب ہوں گے تو جوڈیشل ایکٹیوزم آٹومیٹیکلی بیک پوٹ پہ چلا جائے گا تو اس لیے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں اگر ٹھیک کام طریقے سے کام کر رہے ہوں تو یہ ایکسٹر بردن سپریم کورد پاکستان کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں آتھر اپ کمیگ نیکسٹ ان لائی چیز جسٹس آف پاکستان دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو یہ جو وجودہ جو نیکسٹ اپ کمیگ چیف جسٹس آرہے ہیں یہ بہت زیادہ ورسٹ ہیں اور ویل ریڈ ہیں ان کا بہت زیادہ قانون کے علاوہ باقی بھی ان کی جو سٹیڈی ہے وہ بہت دیورسی فائیڈ ہے ایکڈیمیکلی بہت ساؤنڈ انسان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ جب سٹیٹ کے دوسرے ادارے جہاں ناکام ہوں گے تو وہ اپنا رول جو آئینے پاکستان نے ان کو دیا ہوا ہے اس کو بالکل بھرپور طریقے سے نبھائیں گے اور اس کو آگے لے کے شرے گے ٹھیک ہے رائٹ وہی وہی ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں آخری جو چند لمحات ہیں ڈیم فنڈ کی اوپر اگر لاسٹ کمنٹ ہم آپ تینوں کے لیے لیں سٹارٹنگ فوم یو ڈیم فنڈ کا ایشیو جو پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے اور جیسے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور جیسے ساکر بنی صاحب تو متعدد بار کہہ چکے ہیں کسسسنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیم بنانے کے ساتھ ضرورت ہے لیکن اس کے اس کے علاوہ ہم جو ان کی ذاتی کوششوں کے علاوہ بھی ہمیں اپنے طور پر بھی پانی کو قضیر کرنے کے لیے ایک سٹرٹیجی ابھی بنانے بھی چاہیے جو کہ ڈیموں کے بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ہم عمل کر سکیں اور وہ نیشنل کنربیشن سٹرٹیجی جو ہے ٹھیک ہے اس کے والے سے اس کے لئے جائے جائے نتیم صاحب ڈیم فنڈ کون اس کو لکافٹر کرے گا ڈیم فنڈ تو دیکھیں ابھی میرے خالتے سپریم کورٹ میں جب ساکم ساتھ ریٹائر ہو جائے گا اس کے والے گورنمنٹ کو شفٹ کر دیا جائے گا لیکن بات یہ کہ ایک ہزار عرب روپیہ میرا نہیں خیال کہ آپ چندے سے جمع کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا وہ چیف جیسے سپریم کورٹ نے لیا یہ انیشیٹیو اچھا ہے ہمیں ڈیفنیٹلی لونز کی طرف جانا پڑے گا کہیں سے لون لیں گے تو ڈیم بنے گا لیکن ہم اس میں ڈیم فنڈ میں پیسے ڈالنے کے علاوہ جیسے کاریبت صاحب نے ہم اپنا یہ ایڈیشن پر سکتے ہیں ہم اپنا پانی بچانا شروع کریں دھروں میں جو پانی ضائع کیا جاتا ہے کم اس کو اس کو تو بچا سکتے ہیں جسر صاحب میرا شایل یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری پچھلی جتنے بھی حکومتیں تھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا منگلہ اور تربیلہ ڈیم کے بعد کوئی اس طرح کا میگا قسم کا ڈیم ڈیم بنانے کی کبھی بھی کابش نہیں ہوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رستہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دکھایا ہے سیویلین گورنمنٹس کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور انہوں نے بڑی ایفرٹس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کانشنس کو جنجلانے کے لیے ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ اٹلیسٹ جو انہوں نے کام شروع کیا وہ کسی انجام تک پہنچے اور سب سے بڑی بات یہ جو کہ ابھی نصیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لوگوں کو اویرنس دینا کہ پانی کو اس کو استعمال کیسے کریں اور اس کو کیسے کنزرب کریں یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا ایک پیش خیمہ ہے اس نوٹ پر وائنڈ اپ کریں گے ناظرین سیزار ضرور دیجئے گا ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ نئے سال کی بہت اچھی امیدوں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں دیکھنے کا شکریہ اللہ پس